سلام علیکم نمشکار میرے نام مویند خان اور میں سبھی پیاری پیاری ماتا بہنوں کا اور پیارے بھائیوں کا اس چینل کے اندر بہت بہت استقبال کرتا ہوں دوستو آپ سب لوگوں کو آج ایک ایسا اپائے بتانے والا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہے جمین میں جو نکلتی ہے آپ بولتے ہیں کہ سکرگندی تو یہ جمین کی بھومترا ہے جس کو آپ نے ایک بار کر لیا تو آپ کسی بھی دو لوگ کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہوں دوستو آپ کو سننے میں بھی تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہوں کہ اس سے کیسے ایسا ہو سکتا ہے پر دوستو یہ جمین کے اندر پیدا ہوتی ہے اس میں وہ گن ہوتے ہیں کہ یہ کسی بھی دو لوگ کو الگ کرنے کے لیے کافی ہے تو اگر آپ کسی بھی دو لوگ کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر نام لکھ کر آپ کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں اور ایسا کرنے سے آپ کو ریزلٹ صرف اور صرف ایک دن میں ہی مل جائے گا تو اگر آپ کسی بھی دو لوگ کو الگ کرنا چاہتے ہیں دو لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا چاہتے ہیں تو اس اپائے کے ذریعے ہمیشہ کے لیے وہ دو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائے گا دو لوگ ہے کہ اسے سامیشہ کے لئے خلاف ہو جائیں گے جس کو آپ چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے آپ کو دو لوگ کو الگ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو اس طریقے سے ایک شکرگندی لینی ہے اس کے بعد نام لکھنا ہے جس کو بھی آپ کو الگ کرنا ہے تو اس کا نام ہے یہاں پر لکھئے اس کا نام ہے مالی جی اس کا نام ہے سورف لکھنے کے بعد پلس کا سائن لگا کے ماں کا نام لکھنا ہے اسے لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ کو سیون 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 اس طریقے سے اور یہاں آپ کو لکھنا ہے نائن 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 پانچ باکس میں اور چار باکسوں میں سیون اسے لکھنے کے بعد دوسرے انسان کا نام جس کو دور کرنا ہے اس کا نام ہے ریکھا تو یہاں ریکھا پلس ماں کا نام جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے نام لکھ دیا ہے سورف پلس ماں کا نام اور یہاں پورا نقش بنا ہے سات 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 اس باکسوں میں پانچ میں نائن دو تین چار پانچ میں نائن اور ایک دو تین چار اس میں سیون پھر یہاں آپ کو لکھنا ہے ریکھا پلس ماں کا نام ایسا کر کے اس کو وہیں جمین کے اندر دبا دینا ہے یہ کچھا آپ کو لینا ہے کچھا ہونا چاہیے اس کو آپ کو جمین کے اندر دبا دینا ہے ویسے ہی آپ اس کو جیسے ہی دباؤ گے کچھ ہی ٹائم تو لگے گا اس میں دو تین دن کا پر جس بھی دو لوگ کو آپ الگ کرنا چاہو گے وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سال لگ ہو جائے گا یہ ایک ایسی کریہ ہے جس کو میں نے بھی کر کے دکھایا اور فائدہ ملایا ہے تو آپ بھی کریئے فائدہ لیجئے ایسی کے ساتھ نمشکار اسلام علیکم